بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شیف محمد خالد شیف خالد کی جنرے فرنس میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج جب بنائیں گے ایسی رمضان سپیشل ریسپی لچہ پیاس اور رنڈے کی جو سے پہلے اپنے کبھی نے بنائی ہوگی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمیں کیسی ریسپی بنائے ہیں جو رمضان میں آپ نے اس سے پہلے کبھی نے بنائی ہوگی ریسپی بنانے کیلئے ایک ڈھیڑھ سارا پیاس چاہیئے نمک جائے گا آپ کے ٹیسٹ سے مطابل جتنا آپ ڈالنا چاہیں اور اس کے ساتھ جائے گئے سب ساری مش تقریباً ون ٹیبل سپون اب تمام چیزوں کو تمام انگریٹس کو اچھے سے مش کر لیں گے اور اس کو ڈھک کر پانچ منٹ کیلئے چھوڑ دیں گے تاکہ پانی پیاس جو اپنا پانی ریلیس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آ دیکھیں پراش مڈھو گئے پیاس کو پیاس سے پانی پہ اچھے غضہ ریلیس کر دیا ہے اب تین عدد کی لیسن کی کلیا ہے اس کو اچھے سے شرد کر دیں گے یہ ایک ادھا دہتا تھا اس کو بھی شرد کر دیں گے انتے کو بھی شرد کر دیا دیکھیں زب دہتا دنس ورٹے بھی ریسپون ساوید دھنیا تر اس سے کوٹ لیا تھا اور ورٹے بھی ریسپون دیرا جائے گا یہ چیلی فلیس جائیں گی کٹی بھی مرچیں تاکہ پر میں تو ورٹے بھی ریسپون جائے رہا ہوں یہ حساب سا ہے جتنا آپ ڈالنا چاہے ڈالنے اور ہنگ جائے گی ون فون یہ ایک کپ دھنیا یعنی ایک گھٹی دھنیا جائے گا اس کو اچھے سے بہنے کٹ لیا تھا ساتھ ہی ایک کپ بھی شرد جائے گا آپ فینٹ دیکھیں جو ہم نے پیاس کو سوک کرنے چھوڑا تھا نمک اب اس کو جو نمک جو پیاس میں ترہا پانی چھوڑا تھا اب ہم اسیمیں اچھی طرح اس کو میش کرنا ہے ایکسرا کوئی وارٹر نہیں ملانا ملانا ہے ہاں دوستو دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو میش کر لیا اچھے ساتھ یہ اگزان ہو گئی ہیں پانی پھل پھل میں نہیں ملا ہے کیونکہ پانی جو پانی جیس کے تھا اچھے میں اچھے سے یہ مکس ہو گئے ہیں ہاں دوستو دیکھیں چار اڈے تھے اس کو ہارڈ بوائن کر کے چار پیس کر لیا تھے اب اس اڈوں کو سب سے پہلے میں ہاتھوں میں تھوڑا تھیل لگا لوں گا اس طرح تھیل لگانے کے بعد ایک اچھے ساتھ بول بناوں گا اچھے چھوکا اس کو بیس طرح ایک کنڈے کو رکھ کے اس کو فل کر دیں گے ہاں دوستو دیکھیں میں نے اس اوبر کی شیپ میں انٹی کی شیپ میں بنا لیا ہے اب تمام میں جو انڈوں کو اس ریٹ میں بنا لوں گا اوبر شیپ میں بسم اللہ الرحمن ہی مہا دوستو ماشاءلہ سے دیکھیں میں نے بیسن اور پیاس کو جو اچھے سے مش کیا تھا اور جو انڈے گندر جو میں اچھے سے بول بنا لیتی اوبر شیپ کی اس کو ہم فرائی کریں گے ہاں دوستو تیل گرم ہو لیا ہے تیل کو لو پہ اتنا گرم کرنا ہے زیادہ نکلنا ہے اب اس کو فرائی کریں گے بل 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 متدمی لیتے دیکھیں اس کو دھرے سے چمر کی مدد سے اس کو پلٹیں گے تاکہ چاروں طرح سے گولڈل براغ ہو جائے ہاں دوستو دبا دبا ماچالے سے کتنی ایسی ریسپی ہے آپ اس ماہ رمضان میس ریسپی کو پہلے کی نہیں بنایے گا لوگ حیران لے جائیں گے اور آپ سے بعد دو پچھیں گے تو آپ ضرور بتائیے گا میں نے شیف پالک کی کچھیں سے یہ ریسپی دیکھی دی پسند آئے مجھے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہاں دوستو دبا در دیکھیں یہ پیاز کے اور اینڈے کی جو سنیکس بنائے بھی جو ریڈی ہونے والے ہیں یہ اچھا سی گولڈل ہوگے اب جی اچھا سی گولڈل ہو جائیں گے تو اس پہ ایک پیٹ پیٹ اسی پر پر رکھیں اس کو نکال لے گے تاکہ ایکسپی اس میں اگزورپ ہو جائے ہاں دوستو دبا در ایزی سنیکس بھی جو ریڈی ہیں اب اس کو میں آپ کو ڈی شورٹ کیسے بکھاتا ہوں اور دوستو دبا در ماشاءاللہ سے دیکھیں ہم نے جو اینڈے بیسر اور پیاز کی جو نیا سنیک بنائے بھی ماشاءاللہ سے ریڈی ہیں کیسے لگی آپ کو ریسی بھی پسنا ہے مجھے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کہ ایک سواللہ نے ہی پی wiرا سے دیشبی کےizing ہونا ہے لیکن یہ ہے لیکن شکریہ موسیقی